سٹوڈنٹس آج کے لیکٹر میں ہم پڑھیں گے میکنیزم آف انزائیم ایکشن مطلب یہ کہ جب انزائیم نے ورک کرنا ہوتا ہے تو اس کا میکنیزم کیا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے اور انزائیم کس طریقے سے کام کرتا ہے انزائیم جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے سبسٹریٹ کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں بنا دیتا ہے اس کمپلیکس اس کمپلیکس کیا ہے یہ انزائیم سبسٹریٹ کمپلیکس ہے اور اس کے بعد جو انزائیم ہیں یہ سبسٹریٹ کو کنورٹ کر دیتے ہیں پرڈکٹ میں فر ایکزمپل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای فور انزائیم ایس فور سبسٹریٹ ان ای ایس کمپلیکس جب انزائیم سبسٹریٹ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو ای ایس کمپلیکس بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں انزائیم پرڈیوس ہوتا ہے جس کی شکل جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرڈکٹ پڑیوس ہوتا ہے فر ایکزمپل یہاں پہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ انزائیم ہے اور انزائیم کے اوپر جو ہے ایکٹیو سائٹ کے اوپر سبسٹریٹ آکے لگ رہے ہیں اور پھر بعد میں ای ایس کمپلیکس بن رہا ہے اب یہ جو ای ایس کمپلیکس ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ انزائیم کی مدد سے پرڈکٹ میں کنورٹ کر رہا ہے سبسٹریٹ کو اس طریقے سے جو سبسٹریٹ ہے پہلے آپ یہاں پہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جو سبسٹریٹ ہے اس کا سائز پہلے جو تھا وہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا لیکن جب یہ پرڈکٹ بنا تو یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو انزائیم کا کام یہی ہے کہ یہ یہاں تو جو سبسٹریٹ ہوتے ہیں ان کو جوڑتا ہے یہاں سبسٹریٹ کو توڑتا ہے سمال پارٹیکلز میں کنورٹ کر دیتا ہے دو طرح کے موڈل جو تھے وہ سائنٹس نے پرپوز کیے تھے فر ایکزیمپل لوگ اینڈ کی موڈل ایٹین نائنٹی فور میں ایمل فیشر نے پرپوز کیا تھا جو کہ ایک جرمن کمیسٹ تھا اس نے یہ کہا کہ جو انسائیم اور اس کے علاوہ جو سبسٹریٹ ہیں ان دونوں کا ایک فکسٹ سٹرکچر ہوتا ہے جیسے کہ لوگ اینڈ کی کا ایک فکسٹ سٹرکچر ہوتا ہے اور ایک سپیسفک لوگ جو ہے وہ ایک سپیسفک کی کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوتا ہے مطلب ایک خاص کی ہی ایک خاص لوگ کو کھول سکتی ہے اور دونوں کا جو سٹرکچر ہوتا ہے دونوں کی جو شکل ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے ریجرڈ ہوتی ہے اور وہ چینج نہیں ہوتی اور یہ ایک دوسری کے اندر بلکل فٹ آ جاتے ہیں جیسے لوگ کے اندر جو ہے وہ کی بلکل فٹ آ جاتی ہے اس طریقے سے جو لوگ اینڈ کی موڈل ہے اس میں بھی ایسی ہے کہ یہ ایک دوسری کے بلکل فٹ آ جاتے ہیں یہ جو موڈل ہے یہ انزائم کی جو سپیسپسٹی ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جو ہر انزائم ہے وہ ایک سبسٹریٹ کے لیے سپیسپک ہوتا ہے خاص ہوتا ہے نیکسٹ جو موڈل پرپوز کیا وہ تھا انڈیوز فیڈ موڈل یہ دانیال کوشلینڈ نے پرپوز کیا تھا جو کہ امریکن بالجس موڈل کو پرپوز کیا تھا اس نے یہ کہا کہ جو ایکٹیف سائٹ ہوتی ہے وہ ریجرڈ نہیں ہوتی بلکہ اس کی جو شیپس ہوتی ہیں وہ موڈل ہوتی ہیں اور یہ ڈیفرنٹ شیپس میں کنوٹ ہو جاتا ہے اکورڈنگ ٹو دیئر نیٹ فور ایکزیمپل یہاں پہ اگر آپ انزائم دیکھیں تو انزائم کے اوپر جو ہے وہ سبسٹریٹ آگے لگ رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ انزائم اینڈ سبسٹریٹ جب کمپلیکس بنتا ہے تو جو اس کی انزائم کی ایکٹیف سائٹ ہوتی ہے یہ ایکٹیف سائٹ چینج ہو جاتی ہے ایکٹیف سائٹ چینج ہو سکتی ہے یہ ریجرڈ نہیں ہے اس طرح سے یہ کمپلیکس بنتا ہے اس سے بولتے ہیں انڈیوز فیٹ موڈل سپیسفیسٹی آف انزائم ہر جو انزائم ہوتا ہے وہ سپیسفک ہوتا ہے ٹو تھوزنڈ انزائمز جو ہیں وہ اب تک ناؤن ہو چکے ہیں تو سپیسفک یا خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انزائم جو کہ پروٹین کو توڑے گا وہ لپٹ کو نہیں توڑے گا ہر ایکزمپل جو پروٹی ایز ہے یہ ٹائٹ بونڈ کو توڑتا ہے اور پروٹین کو توڑتا ہے اس طرح لائپیس جو ہے یہ لپٹ کو توڑتا ہے فیٹی ایسٹڈ میں اور اس کے علاوہortal گلیسٹرول میں تو لائپیس جو ہے وہ پروٹی ایز کے جگہ پہ کام نہیں کرے گا جو پروٹی ایز ہے وہ لائپیس کے جگہ پہ کام نہیں کرے گا تو اس طرح سے جو انزائمز ہوتے ہیں یہ سپیسفک ہوتے ہیں for example یہاں پر ڈائیگرام میں انزائم بنا کے دکھایا گیا ہے اب یہ جو انزائم ہے اس کے اوپر 3 طرح کے سبسٹریٹ ہے یہ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس میں سے ہم نے ایک کو چوز کرنا ہے کہ کون سا جو سبسٹریٹ ہے وہ انزائم کے لیے سوٹیبل ہے کیا سبسٹریٹ 1 جو ہے وہ انزائم کی ایکٹیف سائٹ کے لیے سوٹیبل ہے کیا سبسٹریٹ 2 اس کی ایکٹیف سائٹ کے لیے سوٹیبل ہے تو اب یہ آپ نے کومنٹس میں مجھے خود بتانا ہے کہ جو انزائم ہے اس کی ایکٹیف سائٹ پہ کون سے نمبر کا جو سبسٹریٹ ہے وہ سوٹیبل ہے تینکیو